نحمد نصر علیہ الرسول کریم اما بعد محترم صدر جلد صاحب محمد خصوصی اساتیزہ اکراہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے یومِ اساتیزہ اس عنوان پر گفتگو پرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ دستِ معصوم کو وہ لوگو خلم دیتا ہے دستِ معصوم کو وہ لوگو خلم دیتا ہے نونی حالوں کو خندیلِ حرم دیتا ہے باٹا پھرتا ہے روشنی صورت پیتا ہے باٹا پھرتا ہے روشنی صورت پیتا ہے جب ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے سرورے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے محلیب بنا کر بھیجا گیا ہے بس یہی ایک قضی سارے عالم کے اساتیزہ کو ایک مقدس پیشے سے واپس تگی کے تقدس کو اجاگر کرنے کی لئے کافی ہے اساتیزہ ہمارے دوحانی ماباک ہوتے ہیں وہ ہمیں ہوتے شناسی سے لے کر دنیا جاری کے تمام ہوتے ہم آنگا ہونے کی تربیت دیتے ہیں وہ ہمارے اساتیزہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں حلال اور حرام میں فرق کرنا اور سچا جھوٹ میں تفریح کرنا سکھاتے ہیں اساتیزہ کی اساتیزہ کی مہتوں اساتیزہ کے ہوتے آفزائی سے ہم کو تحت مادی کے ساتھ تمہات میں ایک نیک اور اندہ شہری بن کر زندگی گزارنے کے قابل بنتے ہیں آج اگر ہم ہمارے ادراف حضر دھوڑائے تو ہمیں جو علی میدین ڈاکٹر انجینئر بڑے بڑے کارخانوں کے مالک اور دگر شعبے میں اپنا نام روشن کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں ان سب کے پیچھے کامیاب استاد کی محنت کار فرما ہوتی ہے آخر میں 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 سکول کے اساتیزہ اور صد مگلز کی محنتوں اور شفقتوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شہر پر اپنی بات پتل کرنا چاہتوں ہماری درستگاہ میں یہ جو ساد ہوتے ہیں ہماری درستگاہ میں یہ جو ساد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں شکریہ